بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹراول ویڈ ماریا امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خوش اخورم ہوں گے اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے اچھا جی اب ویزا ہو چکا ہے فلائٹ بکنگ ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس دوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ ہوتل جو ہے وہ کس طرح سے سمارٹلی بک کرنا ہے ہوتل کس طرح سے بک کرنا ہے کیا کیا چیزوں کو مدی نظر رکھنا ہے جب بھی ہم نے ہوتل بک کرنا ہے اب ہم یہاں پر کوئی ٹراول ایجنٹ کی ہیلپ نہیں لے رہے تو ہم سمارٹلی چیزوں کو ہینڈل کریں گے ہر چیز کا جائزہ لیں گے کمپیرزن کریں گے اور اس کے بعد ہوتل بک کریں گے اچھا جی ٹرپ ایڈوائزر کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹرپ ایڈوائزر وہ ویب سائٹ ہے جو مختلف ویب سائٹس کا کمپیرزن کرتی ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ exactly یہ کمپیرزن کیا ہے جب ہم ٹرپ ایڈوائزر کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اگوڈا بھی ملے گا آپ کو booking.com بھی ملے گا آپ کو ایکسپیڈیا بھی ملے گا جو different ہوتل کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے ان کمپنیز نے جو ہے ٹرپ ایڈوائزر کے اندر آپ کو آپ جب ٹرپ ایڈوائزر پر اپنی ڈیٹ جو بھی ہے ڈالتے ہیں کہ جی مجھے سمجھیں گیارہ اپریل سے بارہ اپریل کے لیے جو ہے وہ کمرا چاہیے آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے ہوتلز آ جاتے ہیں اور جب آپ کسی بھی ہوتل کو کلک کریں گے تو اگر وہ اگوڈا نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے تو آپ اگوڈا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اگر وہ ایکسپیڈیا نے رکھا ہوا ہے تو آپ ایکسپیڈیا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اگر اسے booking.com نے رکھا ہوا ہے تو وہ booking.com پہ چلے جائیں گے یہ ساری authentic ویب سائٹ ہیں سب سے پہلے تو ہوتیل کی ڈائریکٹ ویب سائٹ ہوتی ہے مطلب اگر میں نے کوئی بھی ہوتیل بک کروانا ہے تو میں ڈائریکٹ جاؤں گی اس ہوتیل کی ویب سائٹ پر جاؤں گی اور جو بھی ان کے چیزیں ہیں دیکھوں گی کیا پرائسنگ چل رہی ہے کیا چل رہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے میرے مطابق ہوتیل کی ویب سائٹ پر نہیں جانا آپ نے بکنگ ڈوٹ کوم اگوڈ ایکس پیڈیا جہاں پر بھی یہ ساری ویب سائٹ ہیں آپ نے جانا ہے ٹرپ ایڈوائزر پر ٹرپ ایڈوائزر کے بہت زیادہ فائدے ہیں ٹرپ ایڈوائزر جب میں پہلی بار میں نے ٹراولنگ کی تھی تھائیلینڈ کے لیے تو مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے تو ہوا یہ تھا کہ جب میں نے بکنگ کروائی تو مجھے لگا کہ بڑی زبدست پکچرز ہیں اور یہ ہوتل میرے بجٹ میں بھی ہے تقریباً چھ سات ہزار روپے کا ہوتل تھا تو میں نے بکنگر آ لی اور اب میں وہاں پہ گئی ہوں تو میں نے کہا چلو تصویریں میں نے دیکھی یہ تصویریں تو ویسی نہیں لگ رہی جیسی کہ تصویریں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی تھی اچھا جی اس طرح مجھے ٹرپ ایڈوائزر کا نہیں پتا تھا اس وقت میں نے پتا نہیں کسی ویب سائٹ پر آیا اس کو دیکھا کھولا اس کے بعد اس ہوتل کی ویب سائٹ پر گئی میں نے کہا یار it looks very good اور بڑی اچھی اچھی بڑی آلی شاندہ سویر لگائی ہوئی ایسے سے انگلز سے روم اتنا زبدست باثروم اتنا زبدست میں بہت کانشیس ہوں باثروم اور بیڈ کو لے کے بہت ساف سترہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسے ملک جو کہ نون مسلم کنٹریز میں جب آپ ٹرابلنگ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ صفائی جو ہے جب تک صفائی نہیں ہوگی آپ کس طرح سے سو سکیں گے اور اگر آپ سو صحیح سے نہیں سکیں گے تو پھر کس طرح سے آپ جو ہے انجوائے کر سکیں گے کس طرح سے ٹرابل بن سکیں گے اچھا جی تو میں نے جب جا کر وہاں پر دیکھا ہوتل کو سب سے پہلے مجھے لکھا کے یہ کیسی یہ کیسا ہوتل ہے ایسی تو تصویریں نہیں تھیں اس کے بعد میں روم میں گئی ہوں تو میں نے لٹرالی رونا شروع کر دیا میں روے جاری روے جاری میری فیاملی نے مجھ سے بوجھا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا جی آپ ایک دفعہ جا کے کمرہ دیکھ لیں ویسا کمرہ ہی نہیں تھا جیسے تصویروں میں دکھایا تھا مطلب وہ حال ہوا تھا کہ آپ آپ آن لائن جو ہے آرڈر کرتے ہیں آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں بہت بہت خوبصورت چیز اور وہ آپ کو ملتی ہے ٹوٹی پھوٹی عجیب و غریب سی چیز داد ٹائم میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ پہلی بار کے ایکسپیرینس جو ہے تو اس ویری ورسٹ اس ہوتل کو لے کے اور پھر آپ نے پیسے بھی پہلے جمع کروایا ہوتے ہیں آپ پیسے بھی نہیں لے سکتے کینسلیشن بھی نہیں ہوتی تو وہ بہت بہت پتھارٹک سیچویشن ہوتی ہے تو اس کے بعد میں سیکھتی گئی میں لوگوں کے ویلوکس پڑتی گئی میں سرچ کرتی گئی اس کے بعد جب میں دس گیارہ بارہ جب بار گئی ہوں تھائیلینڈ جب پوری دنیا میں میں نے ٹراول کی ہے تو اس کے بعد میں بہت سمارٹلی چیزوں کو ہیڈل کی ہے اور الحمدلللہ سے آج بیٹھ کے تو آپ کے رومز وغیرہ آویلیبلل ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں گوٹا بکنگ ڈاک کوم ایکس پی دیا ان ساری مشہور ویب سائٹ پہ جو ہوتیلز ہوتے ہیں وہ ان پر لسٹنگ کرتے ہیں لسٹنگ کرتے ہیں کچھ پاکجز ہوتے ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کچھ پرسنڈ ڈسکاؤنٹ رکھا ہوتا ہے تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے آپ نے فور سٹال ہوتل چاہیے 3,2,1 وہ آپ نے بتانے ہیں آپ کا جو بجٹ ہے آپ نے وہ اماؤنٹ انٹر کر دیں اس کے بعد جو آپ کے بجٹ کے مطابق ہوتیلز وہاں پر ایک لسٹ لمبی سی آ جائے گی اب میں آپ کو بتاتی چلوں اسکیوز می کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتے تو اسی طرح کانس ہی آتی ہے اور موسم کی جو چینج ہونے والی چیز ہوتی ہے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے تو واپس آتے ہیں اچھا جی اب بات یہ ہے کہ ایکچول پرائس یا ٹیکس شامل ہے کے نہیں جب بھی ہم کوئی پریس کریں گے کوئی بھی ہوتیل روم ہمیں اچھا لگا ہم نے اس کو پریس کیا ہم سمجھے اگوڈا پہ آگئے اگوڈا پہ ہم نے دیکھا جی کچھ پرائس لکھی سمجھے ایک ہزار سمٹائنز ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے کہ یہ ڈیڑھ ہزار ہی پریس ہے لیکن جب ہم اس کو کلیک کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ جاتے ہیں اس کو بک کرنے لگتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹیکس ایڈ ہونا ہے تو ٹیکس ایڈ ہو کے جو آپ کی قیمت ہوگی ایک ہزار وہ جو ہے پھر بڑھ جائے گی تو یہ بھی آپ نے چیز جو ہے ذہن میں رکھنی ہے اب آپ کے پاس کرڈٹ کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ ہے تو وہ کارڈ جو ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے ہوتل بکنگ میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے اور فلائد بکنگ میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگوں نے جو ٹرپ ایڈوائزر کا جو ٹرپ ایڈوائزر میں بار بار آپ کو بولنیو جو کہ ٹرپ ایڈوائزر کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا آپ لوگ ٹرپ ایڈوائزر پہ جا کے اس سے بڑھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں میں نے ہوتل کی جو ہے ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جب میں پہلی بار گئی تھی تو میں نے ہوتل بک کروایا تھا اب جب بھی کوئی بندہ اپنی چیز بیچے کا یا اپنی ہوتل میں بتائے گا کہ یہ روم ہے یہ روم ہے پروفیشنل فوٹو شوٹ کروایا جاتا ہے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو اگزیکٹلی ہے نہیں تو فوٹو شوپ کیا جاتا ہے ڈفرنٹ چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہوتلس میں موجود نہیں ہوتی ٹرپ ایڈوائزر پہ ایکچول آپ اور میرے جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ٹرابلر ہیں وہاں پر اپنی تصویریں اپنی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں تو آپ نے جب ٹرپ ایڈوائزر پہ جانا ہے تو جی آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ جو اگزیکٹلی آپ نے میں نے یا بہت سارے لوگوں نے تصویریں خود سے کھینچی ہوئی ہیں ہوتل کی تصویریں نہیں ہیں پروفیشنل تصویریں نہیں ہیں جو لوگوں نے کھینچی ہوئی ہیں اس میں ایک ایک ڈیپتھ میں جا کے ایک ایک چیز میں جا کے کہ کون سی چیز خراب ہے کون سی چیز پرفیکٹ ہے کیا کیا پرابلم ہے لوگ بیڈ شیٹس گندی ہیں اس کی تصویریں ڈالتے ہیں باتھروم میں پروبلم ہے لوگ اس کی تصویریں ڈالتے ہیں ہولز ہوتے ہیں روم میں اس کی تصویریں ڈالتے ہیں اوپر سے پانی گر رہا ہوتا اس کی تصویریں ڈالتے ہیں ایسی نہیں کام کر رہا ہوتا تو اگزیکٹلی ہمیں جو ٹرو پکچر ہوتی ہے اس ہوتل کی روم کی وہ ہمیں ٹرپ ایڈوائزر پہ لوگوں کی پرسنل پکچر سے ملتی ہیں میں نے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں تصویریں جو ہیں اتنی سالوں میں جو میں نے ٹرابلنگ کی اس میں اپنی تصویریں وہاں پر پوسٹ کی ہوئی ہیں تاکہ اگزیکٹلی جب لوگ وہاں پر جائیں اور ان کو وہ تصویریں اگزیکٹلی جو سچ ہیں وہ نظر آئے اچھا جی پروفیشنل تصویریں نہیں ہوتی ٹرابلز تصویریں ڈالتے ہیں اور جو ایکشٹل دصویریں ہوتی ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا یہ ہوتل آپ نے بک کر آنا ہے یہ ہوتل اگزیکٹلی کیسا ہے ساف سترہ ہے اس میں کون کون سے پروبلمز ہیں لوگ یہاں پر رہ چکے ہیں ان کو کیا کیا پروبلمز فیس کرنے پڑے ہیں اب ٹرپ ایڈوائزر کے تھوہ آپ ریٹنگ بھی چیک کر سکتے ہیں ریٹنگ کیسے چیک کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم نے لاہور میں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں ہم نے کسی ریسٹرانٹ میں جانا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لئے اور ہم گوگل کے تھوہ وہ جو ہے ریسٹرانٹ ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد ہم ریویوز پڑھتے ہیں کسی بھی ریسٹرانٹ کی ویب سائٹ پہ ریویوز ہوتے ہیں یا گوگل پہ ریویوز لکھے ہوتے ہیں جب ریویوز ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں میں تو اسی طرح سے جج کرتی ہوں کیسے بھی ریسٹرانٹ میں جانے کے لئے کہ کل ہی میں نے ایک ریسٹرانٹ کی بکنگ کر آئی گئے تو اس کے لئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ہائیٹی کرنی ہے اور میں نے تقریبہ بارہ سے تیرہ لوگوں کو لے کے جانے ہائیٹی کے لئے تو میں نے ریویوز کی طرف میں لوگوں کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پیڈ ریویوز نہیں ہوتے کتنے پیڈ ریویوز ہوں گے ایک دو تین چار دس پندرہ جب ہزاروں کی دادہات میں ریویوز ہوں گے تو کتنے پیڈ ہوں گے تو میں نے ایک ریسٹرانٹ ڈھونڈا اور اس کے ریویوز بہت اچھے تھے لوگوں نے اپنی پکچرز بھی لگائی ہوئی تھی اب یہ چیز کیا ہے exactly یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے اپنے ہوتل بکنگ کے لئے اب وہاں پر آپ نے ٹرپ ایڈوائزر پہ جا کے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ٹرابلرز ہی جواب دیں گے آپ ایک نوڈ بنا کر اپنے جو بھی آپ کے دماغ میں چیز ہے کوئی بھی آپ نے چیز پوچھنی ہے آپ اس کا سوال وہاں پر جو ہے پوسٹ کر دیں گے آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے اس پر جواب دیں گے اور آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی چیزوں کو انڈسٹین کرنے کی جتنے ٹرابلرز وہاں پہ ہوں گے وہ آپ کو جواب دیں گے جنہوں ٹرابلنگ کی ہوگی اس جگہ پہ گئے ہوں گے اس کا نوہا ہوگا یا اس ملک میں جو لوگ رہتے ہوں گے وہاں کے سٹیزن ہوں گے وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور مجھے جب بھی کوئی اس طرح سی چیز پوچھنی ہوتی ہے تو میں ٹرپ ایڈوائزر پہ وہاں پر یہ سوال لکھ دیتی ہوں اور مجھے جواب مل جاتا ہے اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے ہوتل کس طرح سے بک کروانے میں ایک اور چیز ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جب بھی کسی بھی ملک پہ ٹرابلنگ کرنی ہوتی تو میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ حلال کھانا ملے حلال کھانا ملے اور دوسری بات ہے کہ جہاں پر آپ ہوتل بک کروانے ہیں وہ سٹی سینٹر سے کتنا دور ہے جن جگہوں پر آپ نے جانا ہے وہاں سے کتنا دور ہے میں اپنی بات کرتی ہوں میں جیزوں کو کرتی ہوں کہ وہ ٹرین سٹیشن کے قریب ہوتل کھانا جو ہے حلال فوڈ ایزیلی مجھے مل جائے کیونکہ کھانا ڈھونڈنے کے لئے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کو رات کو بھوک لگ گئی ہے اب وہ آپ کا ملک تو نہیں ہے کیا بیڑ کے جو ہے پکڑ کے رات کے تین بجے اس کو آرڈر کریں تو آپ نے سونا بھی ہوتا ہے تو پھر میں کھانا لے کر درکھ لیتی ہوں تو اب میں جو پراؤر کرتی ہوں جن چیزوں کو جی سٹی سینٹر سے قریب ہو ٹھیک ہے سم ٹائمز میں ایسے ہوتلز بک کرواتی ہوں جو ووکنگ ڈسٹنس پہ حلال فوڈ آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے ایسی جگہ میں بک کر آتی ہوں ہوتل جو ہے وہ مین پہ ہو زیادہ سناٹے والی جگہ پہ نہ ہو کیونکہ میں پہلے ایکسپیڈینس سے بہت کچھ سیکھا ہے جب میں پہلی بار میں نے زندگی میں ٹرابلنگ کی تھی میں تھائیلینڈ کی تھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے میں نے ہوتل جو ہے بڑے سناٹو میں لیا سناٹو میں آپ کو بہت ڈھرگ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کس طرح سے لوگوں میں جانا ہے رش میں جانا ہے کیونکہ ایک نیا ملک ہوتا ہے آپ ٹوریسٹ ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی کوئی بھی کسی بھی قسم کی واردات کر سکتا ہے ویسے ان ملکوں میں وارداتیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی انسان سوچا ہوتا پیسے کی ہوتے ہیں اس کے پاس موبائل ہوتا ہے اور کیامرے وغیرہ ہوتے ہیں تو کھانا مل جائی ایزی لی ٹرابلنگ آسان ہو مطلب ٹرین سٹیشن قریب ہو اس کے بعد جو ہے وہ ہوتل ساف سترہ ہو سیٹی سینٹر کے قریب جو ہے میں اس لئے لیتی ہوں کہ جو بھی شاپنگ ایریا ہے مطلب ہر بندی کی اپنی پریفرنسز ہے بینکوک کی ہم اگر بات کریں تو بینکوک بہت بڑا ہے بینکوک میں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر ہوتلز ہیں آپ کی مرضی کے مطابق اب بینکوک میں سمندر نہیں ہے بینکوک میں دریہ ہے وہ دریہ بہت فیمس ہے تو آپ کو بتائے کہ ان ممالک میں ہوتلز بہت اونچے ہوتے ہیں ہائی لینڈ میں ہوتلز کافی اونچے ہیں کافی اونچے فلورز پر آپ کو مل جائیں گے تو یہاں پر جو کہ سمندر نہیں ہے اس لئے زیادہ جو ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سمندر کے پاس انفیلٹی پولز ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ نے جگہ سوچنی ہے کہ اگزاکلی کونسی جگہ پر آپ نے ہوتل بک کروانا ہے ہر بندے کی پریفرنسز ہیں آپ کی کیا پریفرنس ہے آپ کیا پریفرنس کرتے ہیں آپ نے دریا کے پاس رہنا ہے آپ نے جو ہے نائٹ لائف کے پاس جانا ہے آپ نے جو ہے وہ سناٹے میں رہنا ہے آپ نے کھانے کے پاس رہنا ہے میں نے جو ہوتل ایک دفعہ بک کروایا تھا نانا بک کروایا تھا نانا جو ہے بنگکوک میں بہت ہی مشہور جگہ ہے وہاں پر جو ہے مسلم ہوتلز بہت ہیں وہاں پر آپ کو جا کے مجھے جا کے محسوس ہوا تھا کہ یہ میں تھائیلنڈ میں نہیں آگئی یہ میں عرب کسی کنٹری میں آگئی ہوں میں دوبائی میں گھوم رہی ہوں کیونکہ اتنے عربی تھے سارا کا سارا ایک سٹریٹ تھی بہت بڑی سی جیسے ہماری لاہور میں فوڈ سٹریٹ ہے اس طرح کی طرز کی ایک سٹریٹ تھی اور وہاں پر جو ہے سارے لیبنانی ٹاکش جتنے بھی ایجپشن اس طرح کے ریسٹورانٹس موجود تھے اور اوپر ہوتلز تھے اور وہ سارے کے سارے ہوتلز میں جو ہے آپ کو اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ مسلم کمیونٹی کی کسی جگہ پر ہوتل بک کرواتے ہیں تو مسلم شاور کا جو ہے آپ کو ٹوائلٹس میں جو ہے اس کی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ تھایلینڈ میں موسٹلی they are not using water in the toilet they are using ٹوائلٹ پیپرز اور ویٹ وائبز ویٹ وائبز یوز کی جاتی ہے ٹوائلٹ پیپر یوز کیا جاتا ہے پہلی بار جب میں گئی دی تو مجھے نہیں بتا تھا میں بینکک ایرپورد پہ ٹوائلٹ چلی گئی اور اس کے بعد after that like I was finding where is water اور مجھے پانی نہیں ملا اور میں کافی در پریشان رہی اور میں کافی زیادہ تذبذب کا شکار رہی اور اس کے بعد جو ہے میں بہت پریشان ہوئی تو I was I was very confused پھر مجھے پتا چلا ہے کہ جی whenever you want to go to toilet you have to take water water bottle with you تو پھر میں water bottle جو ہے اپنے ساتھ کیری کرتی تھی جب میں public toilet use کرتی تھی تو hotels میں آپ کے پاس یہ choice ہے کہ جی hotel آپ نے جب booking کرانی ہے تو آپ جو اور نانا جیسی streets ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں کے لئے hotels اور restaurants ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو easily مسلم شاور مل جاتا ہے اور آپ کو پھر problem نہیں ہوتی تو hotel کے جو چیدہ چیدہ چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی آپ نے one star سری کے five star کا hotel کس طرح سے book کروانا ہے کس طرح سے دیکھنے آپ کی requirement آپ کی چاہتے ہیں آپ کون سا hotel دیکھنا چاہتے ہیں آج میں نے جو آپ کو important tips دیں ہیں اور اپنی زندگی کا experience بتایا ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور آپ کو کافی مدد ملی ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے hotel book کروانا ہے کس طرح سے smartly ہم نے چیزوں کو handle کرنا ہے تلیں اگلی ویڈیو کا میرے انتظار کریں اگلی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے کون سا hotel book کروانا ہے budget جس کے budget hotel بک کروانا ہے اس کے لئے ہم budget hotel ڈونڈیں گے جس نے جو ہے وہ بہت ہی high class hotel book کروانا ہے اپنے honeymoon پر جا رہا ہے یا کسی بردے celebrate کرنے یا خود آپ کو chill آؤٹ کرنے جا رہے تو ان کو ہم ان کے مطابق hotel بتائیں گے اپنا experience شیئر کریں گے کس طرح سے آپ نے hotel working کرانی ہے تو آپ نے میرا آج کی ویڈیو کو definitely enjoy کیا ہوگا travel with maria میں maria کے ساتھ آپ رہنا ہے maria کرنا maria tips دے گی اور آپ کو محسوس ہوگا محسوس